بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز آج ہم لوگ انسٹ کے اندر بک مار کو دیکھیں گے اور یہ بہت ہی آپ کے کام آنے والی چیز ہے تو لیکن یہ کو پوری ریکھئے گا ویوز اگر آپ کوئی بک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس بک کے اندر ایک ریبن ہوتا ہے اگر کلام پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک ریبن ہوتا ہے جہاں سے آپ پڑھنا ختم کرتے ہیں اس کے جگہ پہ ایک نشان لگا دیتے ہیں اور آپ نے اس طرح سے دیکھا ہوگا کہ کوئی بک آپ کے پاس ہوتی ہے اس کے اندر کوئی شارٹ ورڈ لکھے ہوتے ہیں جن کا مطلب آپ کو سمجھنے کے لیے اس کے لیسٹ آف ایبریویشن جو سٹارٹ میں دیا ہوتا ہے اس کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں یہ ایک میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اگر اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ لیسٹ آف ایبریویشن بنایا ہوا ہے مطلب شارٹ ورڈ جو ہیں کس طرح سے کہاں پہ تھیسس کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور نیسٹ یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو اے او اے اگر میں یہ کہیں پہ لکھتا جاتا ہوں تو آپ کو کیا پتا چلے گا کہ میں نے یہ کیا لکھا ہوا ہے یا او ای اس کا کیا مطلب ہے اب اسی طرح سے مختلف ورڈ ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ یوز کرتے ہیں بک مارک اب شارٹ ورڈ آپ بک جب لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر استعمال کرتے ہیں تھیسس لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر استعمال کرتے ہیں لیکن لسٹ آف ایبریویشن جو آپ نے سٹارٹ میں ایک پیج بنایا ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی شارٹ ورڈ آپ کی یوز ہوتے ہیں ان کو آپ وہاں پہ لکھ دیتے ہیں اگر کوئی مطلب دیکھنا چاہے تو وہاں پہ جا کے دیکھ سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ہر جگہ پہ پورے پورے ورڈ ٹائپ کرتے جائیں ٹھیک ہو گئے اب بک مارک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بولنے آپ بولتے نہیں ہیں ٹھیک ہے میں اس کو میں نے بک مارک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ورڈ تھا یہ ورڈ تھا اب اسی طرح آپ اندازہ لگائیں اگر میرے پاس کافی زیادہ پیجز ہوتے تو میں کس کس کو یاد کرتا یا دوبارہ میں کدھر کدھر دیکھتا رہتا تو اس کے لئے یہ بک مارک استعمال ہوتا ہے آپ دیکھیں میں اگر بک مارک کے اندر جاتا ہوں تو میں نے یہ اے او اے اس کو بھی یوز کیا ہوا ہے او ای اس کو بھی یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جو جو ورڈ میں نے یہاں پہ اس کے اندر یوز کیا ہوا ہیں ان کو میں یہاں سے چیک کر سکتا ہوں اور لسٹ آف ایبریویشن کے اندر یوز کر سکتا ہوں آپ دیکھیں میں یہاں پہ آ جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ سلام جس کے اوپر مطلب سلام جس کے اوپر میں نے لکھنا ہے مکمل جو ہے مطلب آپ شارٹ سے فل ورڈ جو لکھتے ہیں وہ السلام علیکم میں کر دوں یا میں نے یہاں پہ سلام لکھا ہوا ہے وہ ورڈ کہاں پہ ہے میں اگر گو ٹو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے یہاں پہ لے آئے گا کہ یہ ورڈ یہاں پہ ہے اور میں اسی طرح اسے کہتا ہوں کہ آن لائن ارننگ کے لیے جس کے اوپر میں نے لکھنا تھا وہ ورڈ کہاں پہ ہے تو گو ٹو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے او ای پہ لے آئے گا اور اسی طرح سے میں اسے کہتا ہوں کہ میں نے آج کہاں سے آگے سٹارٹ کرنا ہے تو یہ مجھے تھینک یو پہ لے جائے گا اگر میں ٹو ڈیس ٹاپک پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں سوری یہاں پہ آگیا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ اسی طرح سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو بک مارکنگ کرنی ہو تو امید ہے کہ یہ کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی نیکس ٹام لوگ کراس ریفرنس کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ورک کرتا ہے بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ اللہ حافظ